موسیقی رچہ کنڈا سیبر آباد سوریا پیٹ کمیشنریٹ میں یہ وارداتیں انجام دیا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں رہزنی کی وارداتیں انجام دینے کا کام کر رہے تھے ان کے نام رفیق القان اور سورج بتایا گیا جو کہ ویسٹ بنگال میں مرشید آباد زیلے سین کا تعلق بتایا گیا اس سلسلے میں مزید دو افراد پر بھی کیس بک کیا گیا جن کا نام انیل سیتتم بتایا گیا جسے ریسیور کے طور پر اور ایک نبین جو کہ سنار ہے ایپسکانڈنگ بتایا گیا تفصیلات میں یہ بات نکل کر آئی ہے کہ دن کے اوقات میں یہ رکی کیا کرتے تھے اور رات کے اوقات میں رہزنی کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے پولیس نے ویسٹ بنگال تک پہنچتے ہوئے مال کو بھی ضبط کیا تمام تر ستہ ویس لاکھ سولہ ہزار روپے مالیتی مال کی بات سامنے نکل کر آئی ہے یہ تمام تر کاروائی سری ایم میش بھاگوات ائی پی ایس کمیشنر آف پولیس کی راست نگرانی میں جی سودیر بابو ائی پی ایس رنیشنل کمیشنر آف پولیس رچہ کنڈا کیمرا سری سنپریس سنگھ ائی پی ایس ڈی سی پی ال بی نگر سی پی یادگیری ائی پی ایس ڈی سی پی کرائیمز ایم سرین واسلو ایڈیشنل ڈی سی پی کرائیمز ایس ڈی نندو کمار فنگر پرینٹ ڈی ایس پی رچہ کنڈا کے پورشوتم ریٹی ایس پی ونس تلی پورم پی ونکر دیشنلو ایس دیویندہ ٹیم اہے سب انسپیکٹر ڈینر سییا سی جی ایس ایل بی نگر ٹیم ایم سری در ریٹی انسپیکٹر آئی ٹی سل سی ستنا رہین سچو ونس تلی پورم ونکر ڈی آئی ونس تلی پورم نے پروفیشنلیزم دکھاتے ہوئے فنگر پرینٹ اور آئی آج کمار کے ان کے تاؤن کے لیے شکریہ بھی آدھا کیا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کلنے عالمی ملکی ریاست مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہی آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دیکھن نیوز راچکونڈا کے ونس تلی پورم پولیس ٹیشن میں اٹھارہ ڈیسیمبر کو ایک گریو ڈی ایج بھی ہوا تھا جس میں تیس طولہ سے زیادہ سنا چوری ہو گیا تھا اس کمپلینٹ پر ایک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ہمارا فنگر پرینٹ ٹیم آئی ٹی سیل کرائیم ٹیم اور لوکل ونس تلی پورم پولیس کا ایک سپیشل گروپ بنایا اور ان لوگوں کو انویسٹیکیشن کے درمیان جو معلوم ہوا کہ یہ جو دو افینڈرز وہاں پہ چوری کر رہے ونس تلی پورم پولیس ٹیشن لیمٹ میں یہ ویس بینگال کے رہنے والے ہیں اور یہ لوگ ویس بینگال سے فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ ہیزر آباد آ کے یہاں پہ حیات نگر سائب نگر ایریا میں انہوں نے ایک روم کرایا پی لیا ہے وہاں سے یہ لوگ ڈیلی سائیکل کے اوپر رکھی کرتے ہیں اور دن میں اور رات میں جو گھر کو تالہ ہے ایسے گھر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہاں پہ چوری کر رہے فنگر پرنٹس اور سی سی ٹی وی کے آدھار پہ چار فروری کو ہم نے ان دونوں کو ایریس کیا ان کو دس دن پولیس سے ریمان لے کے ویس بینگال مرشد آباد جہاں کے یہ رہنے والے ہیں یہ دونوں جو اروپی ہیں ان کا نام ہے رفیقل خان اور دوسرے کا نام ہے سیکھ سورچ یہ دونوں مرشد آباد جلہ ویس بینگال کے رہنے والے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ جو چوری کیا سونا اور چاندی وہاں پہ ریشیور کو دیا تھا تو وہاں سے ہم نے تقریبا 27 لاکھ کیمتی سونا اور چاندی وہاں سے ہم نے کچھ ریکور کیا ہے ہمارے راجکونڈا پولیس ٹیشن کے راجکونڈا کمیسریٹ کے وانستلیپورم پولیس ٹیشن میں تقریبا 11 کیسز میں 2020 اور 2021 کیسز کے جس میں چار گریو کیسز ہے اور سہیبر آباد کا راجن نگر کا ایک کیس سوریہ پیٹا دیسٹک کے سوریہ پیٹا پولیس ٹیشن کے ایک گریو اور ایک اورڈینری ایسے چودہ کیسز میں یہ دو چور جو ہے رفیقل خان اور سیکھ سورج یہ دونوں انوارڈ ہیں ابھی تک کئی بار انہوں نے کیرلا کرناٹک اور تمیلناڈو سٹیٹ میں بھی انہوں نے اس طرح کی ایکٹیوٹی کی ہے بات کئی پہ بھی یہ لوگ ایرسٹ نہیں ہوئے ہیں کیول ایک بار ان کو تمیلناڈو پولیس نے ایسے سسپیسیس بول کے ان کے فنگر پرنٹ لے کے چھوڑ دیا تھا اور بیس بنگول میں ایک گیمنگ کے کیس میں کارڈ کھلنے کے کیس میں انکواریس کیا گیا تھا بہت اچھا کام ہمارے فنگر پرنٹ ٹیم، آئی ٹی سیل ٹیم، ہماری کرائیم ٹیم اور بانستلپورم کے